بلکل ڈیفرنٹ ہابی ہے موسٹی لوگ گھروں میں توتے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں ہر برٹ کا ڈیفرنٹ کام ہے جیسے بڑے ایگلز ہیں یہ موسٹی ڈیر ہنٹنگ میں کام آتے ہیں کومن بندہ ان کو ٹرین نہیں کر سکتا یہ جائے گا ہمارے کا یہ وہیں بیٹھ جائے گا اس کو پکڑ کے اسی جگہ دبا لے گا یہ سب سے بیسک شوق رکھنے والوں کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں ہابی فیلکن ان میں بھی بہت ورائیٹی ہے ایگلز میں ہاکس میں فیلکن میں یہ کوئی ایک نہیں ہوتا ہیلوانا اسلام بھیوں میں اور آئل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ جو ایسا شوق ہے لوگوں کو جو بڑز رکھنا چاہتے ہیں یا ایگل یا فیلکن اس طرح کی چیزیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مزدار سی ویڈیو ہے اور ان کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو آج ہم موجود ہیں سادولہ صاحب کے گھر پہ جو کہ ایک لائسنس ہولڈر ہیں وائلڈ اینیمل کے اور پاکستان میں وہ امپورٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے ایک سپینش ایگل کے بارے میں جو کہ ہائیبریڈ ہے سپینش ایگل اور گولڈن ایگل کا جو ہے وہ ہائیبریڈ ورزن ہے لیکن یہ بھی چھوٹا بچہ ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس سے چار گناہ یہ زیادہ بڑا ہو جائے گا تو آپ کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ کتنا ہی زبردست سا ایک پرندہ ہے جانور ہے اور لوگ اس کو خریدتے بھی ہیں پالتے بھی ہیں رکھتے بھی ہیں اور شوک جن کو ہوتا ہے وہ ضرور لیتے ہیں اسلام ان ساتھ کیسے ہوتا ہے اللہ علیہ ورحمد اللہ آپ بتائیں ٹھیک ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برڈ ہے اس کے بارے میں پہلے تو تھوڑا سا بتائیں یہ بہت پوسیبل چانس ہے جو ہماری ازمشن ابھی لگ رہی ہے اس کلریشن اور اس طرح کی چیز ابھی تک میں نے نہیں دیکھی پہلے میں پاس ریسنٹلی آیا ہے یہ گولڈن ایگل اور سپانش ایگل کا ہائیبریڈ مجھے لگ رہا ہے ابھی اسی ایئر کا بچہ ہے یہ بہت ہی اچھا ہنٹر ہوتا ہے یہ ہمارے بیسیکلی ہمالین سائٹ کا برڈ ہے ہمالین ماؤنٹنز میں ہوتے ہیں اور اس کو مینلی جو لوگ ہیں وہ آپ کہہ لیں آج کل جیسے وہ ڈرامی بھی آ رہے ہیں ارتوگل والے اس میں منگولز کا یہ فیوریٹ برڈ ہے اس طرح کے جو ایگلز ہوتے ہیں جو بڑے ایگل ہوتے ہیں تو یہ لوگ خریدتے ہیں شوق رکھتے ہیں یہ ایک الگ بلکل ڈیفرنٹ ہوبی ہے موسٹی لوگ گھروں میں توتے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں جو کہ کومن ہے اس کی ایک الگ سائنس ہے الگ ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی بھی یوز ہوتی ہیں ان میں ٹرانسمنٹرز لگتے ہیں ان کا ویٹ کیا جاتا ہے ہنٹنگ سے پہلے فلائنگ کے لیے ان میں بھی بہت ورائیٹی ہے ایگلز میں ہاکس میں فیلکنز میں یہ کوئی ایک نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کے میٹس بہت ہیں کہ جی وہ آنکھ نکال لیتا ہے اور لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے برڈ ایسا نہیں ہے جو کہ ہیومنز کی طرف اگریسیو ہو اور ان کی چونچ بلکل خطرناک نہیں ہوتی اصل جو چیز ہے وہ ان کے کلاوز ہوتے ہیں یہ ان سے ہنٹ کرتے ہیں اور ہر برڈ کا ڈیفرنٹ کام ہے ڈیفرنٹ اینیملز کی ہنٹنگ میں ڈیفرنٹ برڈز کام ہے جیسے بڑے ایگلز ہیں یہ موسٹی ڈیر ہنٹنگ میں کام آتے ہیں اس کو کوئی بندہ خرید لیتا ہے اور یہ وائل پرندہ ہے تو اس کو یہ ٹیم ہو جاتا ہے ٹیم ہو جاتے ہیں لیکن ٹیم کرنے کے لیے بہت میند درکار ہے بہت میند ہے ڈیلی ان کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کی ٹیکنیکز ہیں ہر ایک کومن بندہ ان کو ٹرینڈ نہیں کر سکتا اور اگر یہ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس کی رفلی کیا بجٹ ہوتا ہے دیکھیں اگین فیلکنز میں اور ایگلز میں مینمم سٹارٹنگ پرائز وہ ٹھائٹی فارٹی تھاؤزن سے سٹارٹنگ ہوتی ہے بچے کی بات کر رہا ہوں بچے میں بڑے میں بھی آ جاتے ہیں جو صحیح پروفیشنل ہنٹرز ہیں وہ ایک ایک ان کے ٹیل کا ان کے آرمز کا ایک ایک پر کاؤنٹ کر کے دیکھ کے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اس حساب سے پرائزنگ ہوتی ہے ان کی اب یہ ایک بندے نے خرید لیا تو اس کو جو ہے کیا کھلانا پڑے گا اس کو دن میں یہ سارے جو ہیں جتنے بھی ریپٹرز یہ ریپٹرز فیملی میں آتا ہے ایگلز ہو گئے ہاکس فیلکنز جو ہمارے باہر اوڑی ہیں یہ کائٹز کھلاتی ہیں یہ سب میٹ ایٹر ہیں ان کو برڈ میٹ چاہیے ہوتا ہے ہمارے چکن بہت ایزی لی اویلی بل ہے تو ان کو ہم لوگ چکن کھلاتے ہیں لیکن ونس او ویک ان کو آپ کو لائف کوئی نہ کوئی برڈ کھلانا ضروری ہے ٹریننگ کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کھول کے جس جگہ پہ بھی ٹرین کرتے ہیں تو برڈ دکھا کے ان کو اس پر چھوڑا جائے اس طرح ان کی ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے باقی یہ کہ ایک دفعہ ہفتے میں دینا اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کو گرم خون کی ضرورت ہوتی ہے جو برڈ یا مارتے ہیں اسی وقت اس کا یہ خون پیتے ہیں تھوڑا سا اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے اور انیمل ہیں اصل میں شوق اتنا ہے کبھی کوئی انیمل لاتا ہوں پھر کوئی رکھتا ہوں پھر وہ چینج ہوتے رہتے ہیں میرے پاس اسی جگہ پہ آپ کہلیں کہ وہ چوزے سے لے کے اور لیپرڈ کے بچے تک ہر چیز اس گھر میں میں رکھ چکا ہوں بہت ہی کام ہے سینے ملوگا جو میں نے نہیں رکھا ہو آج تک اچھا آپ کے پاس ایک فش بھی میں نے دیکھی فش ٹینک میں تو اس فش کے بارے میں تھوڑا سبتہیں فش کا بہت شوق ہے فش میں امپورڈ بھی بہت کرتا ہوں یہ ساری بینکک سے آتی ہیں کمرشنل مارکٹ بینکک ہے پرانہ ایزیلی امپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ پاکو پھر بھی امپورڈ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس سے لیس اگریسیو ہے لیکن یہ ڈیڈلیس فش ان دہ ورلڈ ہے یہ گروپس میں جہاں رہتی ہیں ریور میں ساؤتھ امریکہ ایمیزون میں تو اس میں اگر آپ کوئی بندہ اس میں جا رہا ہو اور یہ گروپ مل جائے تو وہ بندہ نہیں بچتا صرف ہڈیاں بچتی ہیں وہ پورا بندہ وائپ آف کر دیتی ہیں بویز وغیرے بھی بنی ہیں اس پر میرے گھلے اس میں اگزیجوریشن بہت زیادہ ہے اتنا اتنی کلرز نہیں ہوتی ہیں لیکن ہاں اگر بھوکی ہیں اور کوئی زخمی بندہ ان کو مل جائے جیسے کہ کوئی بلٹ کا اگر یہ ایک ڈراب بھی آپ کا نکل رہے ہیں اور آپ تھوڑا ریاک کریں پانی میں جیسے سپلیش زیادہ ہوگا تو وہ اٹیک کرتی ہیں کام رہتے ہوئے نکل جائے ہیں تو اتنا اٹیک کا چانس نہیں ہوتا اس طرح کے جو برڈز ہیں یا اینیمل ہیں جو تھوڑا سے کہلیں کہ خطرناک ہیں انسانوں کے لیے جو بھی تو اس کو رکھنے کے لیے کوئی لائسنس ہوتا ہے یا کیا سینا ہے بلکل ہر صوبے کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وائل لائف کا ہم کراچی میں تو ہمارے اوپر سندھ وائل لائف ایک کرتا ہے ان سے آپ کو لائسنس اپٹینڈ کرنے پڑتے ہیں ڈیفرنٹ اینیملز کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے یہاں کراچی میں کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لائنز رکھ رہے ہیں ڈیر رکھ رہے ہیں گھر میں تو وہ منی زو کا لائسنس اپٹین کرنا پڑتا ہے مل جاتا ہے آسانی سے اگر پروپر آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ تھوڑا ایفرٹ کریں تو مل جاتا ہے ابھی آپ کے پاس ایک اور یہ چھوٹا برڈ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ سب سے بیسک شوق رکھنے والوں کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں ہوبی فیلکن یہ چھوٹے سائز کا ہی ہوتا ہے اور چھوٹے برڈز اور انیمل کی ہنٹنگ میں کام آتا ہے فیلکن میں سب سے چھوٹی ورائٹی یہ ہوتی ہے جس کو بعض کہتے ہیں اور پرائیس رینج بین کی کم ہوتی ہے تو ایزی لی لوگ لے سکتے ہیں یہ آپ کو آرام سے مارکٹ میں بیس پچیس پندرہ آزار چھوٹے بچے اتنے میں مل جاتے ہیں اچھا اب یہ ایک بندے نے خرید لیا وہ چاہے ہو چاہتا ہے جی کہ میں اس کی بریڈنگ کر کے اس سے پیسے کما ہوتا ہے ایسا پوسیبل ہے یہ صرف شوق کی چیز ہے اس کا پروفیشن یا اس کا بزنس آپ نہیں کر سکتے اور اس کی ٹریڈنگ کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ صرف لائسنس ہولڈرز ہوتے ہیں جیسے ہم بھی یہ برڈز لیتے ہیں ہم انہی لوگوں سے خریدتے ہیں جنہوں نے پراپرلی لائسنس لے کے ان برڈز کو آپٹین کیا ہے تو وائیڈ کچھ بیسے اللیگل بھی مارکٹ میں آتے ہیں بہت وہ کام میں نہیں کرتا میں سجیسٹ کروں گا کسی کو کہ کریں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی اگر خریدنا چاہتا ہے یہ فیلکن یا ایگل تو اس کو پالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی بڑی جگہ بھی چاہیے آپ کو اس کو پالنے کے لیے لیکن ایم شور بہت سارے لوگ شاکین ہوں گے تو وہ ضرور خرید سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے آپ ہماری ویب ڈاٹ کام کو لائک کرسکتے ہیں سبسکرائب کرسکتے ہیں اور شیئر بھی کرسکتے ہیں میں راہل گل خدا حافظ